ڈوز ایٹی انڈیا ایٹی انڈیا اگلے کچھ دن پورے پشیم ایشیا کے لیے بہت خطرناک کہہ جا سکتے ہیں ایک ویڈیو یمن سے آیا ہے اور ایک ویڈیو امریکہ کے سیکرٹ ایئر بیس سے آیا ہے دونوں طرف آگ لگی ہوئی ہے دونوں طرف موت برزانے کا سامان اکٹھا ہو چکا ہے ان دونوں میں پہلے یمن سے آئے ہوتھی ویڈیو کو دیکھ لیجے وہ اس فائر پاور سے امریکہ اور ازریل دونوں کو درانا چاہتا ہے لیکن اس وقت پورے پشیم ایشیا میں امریکہ اور ازریل کا فوکس ایران بن چکا ہے بائیڈن کی سینڈر کمانڈ ایکٹیو ہو چکی ہے سیکرٹ ایئر بیس سے لگاتار رات میں اوڑان بھری جا رہی ہے یہ بات صاف ہے کہ ایراک اور سیریا کے بعد اب امریکہ کا ٹارگٹ نمبر تین ایران ہے لیکن ایران پر اٹیک کب ہوگا کیسے ہوگا حملہ کتنا خطرناک ہوگا اس کا صرف اندازہ لگایا جا رہا ہے یہ رات میں ٹیک آف کرنے والا بیمان امریکہ کا سب سے خطرناک لانگ رینج والا بم ورشک ہے نام ہے بی ون بومر سیریا اور ایراک پر بمباری کے لیے کتنے بومر کتنے فائٹر جیٹ شامل ہوئے یہ ابھی تک نہیں بتایا گیا ہے لیکن مشن ختم ہونے کے بعد یہ بات ظاہر کر دی گئی کیا امریکہ نے سیریا اور ایراک کے اندر پچاسی ٹارگٹ پر حملہ کیا یہ حملے سات لوکیشن پر کیے گئے سیریا میں چار جگہ اور ایراک میں تین ٹھکانوں پر بمباری ہوئی ایک سو پچیس سے زیادہ ایسے بم داگے گئے جنہوں نے پن پوائنٹ ایکیوریسی کے ساتھ ٹارگٹ پر بہت بڑا دھماکہ کیا لیکن ان کی اڑان لگا تار جاری ہے اور یہی اس وقت ایران کا سب سے بڑا در ہے کہ اگر بیون بومر کا روخ تیران کی طرف کر دیا گیا تو کیا ہوگا ایراکٹ میں گصہ کیسے اوبل رہا ہے اس کی تزویریں امریکہ کو پریشان ضرور کریں گی بغداد میں ان لوگوں کے جنازے کے ساتھ پردرشن ہوا جو امریکہ کی ایر شٹرائٹ میں ماری گئے ہیں ایراکٹ کا دعوہ ہے کہ کتائے بھیزبولہ یا ہشت ال شابی سے جوڑے سولہ لڑا کے امریکہ کی بمباری میں ماری گئے ہیں لوگوں کے ہاتھوں میں ان کی تزویریں ہیں اور امریکہ کو مطور جواب دینے کی ماند کی جا رہی ہے سب سے بڑی دیماند یہ ہے کہ امریکہ کی فوج پوری طرح ایراکٹ سے باہر چلی جائے حجد ال شابی اور قطایب ہزبولہ اراک کے وہ ملیشیا گھٹ ہیں جنہوں نے آئسس کو مار کر خدیرنے میں بڑی بھومی کا عدا کی دی یہی وجہ ہے کتب ایران نے بھی ان کی پوری مدد کی تھی ایران کبھی نہیں چاہے گا که یہ ملیشیا کمزور ہو کیونکہ انہی کی طاقت کے ذریعے اس کا اثر بھی ایراک اور سیریا پر برقرار رہتا ہے ایران اور امریکہ کے بیچ اچانک سے یوتھ والا ماحول بن چکا ہے غازم حماس اور ازرائل کی یوتھ کے بعد اب پہلے فوکس یمن پر کندرت ہوا اور اب ایران پر امریکہ کی بمباری کے بعد ایران کو ٹارگٹ درنے کی مانگ کی جا رہی ہے کیونکہ ایران اور سیریا میں جو ملیشیا اس وقت امریکہ کے دشمن بن چکے ہیں ان کو ایران سے ہی پوری مدد ملتی ہے یہ بات تو خود ایران بھی پوری طرح خارج نہیں کرتا ایران اور سیریا پر بیون بومر سے تباہی مچا کر امریکہ نے ایران کو بہت بڑا محسد دیا امریکہ اب ایران کو بتانا چاہتا ہے کہ وہ اسی طرح تہران پر شراز پر سستان کربان پر اور اس وحان پر بمباری کر سکتا ہے اور انہیں مٹی میں ملا سکتا ہے ایسا امریکہ ایران میں سردام کے خلاف کر چکا ہے لیبیا میں غدافی کے خلاف کر چکا ہے جمہوری اسلامی ایران جواب او رو جواب محکمی خواہد داد امریکہ چاہتا تو یہ بمباری ایف سکسٹین اور ایف پیفتین جیسے بیمانوں سے کی جا سکتی تھی لیکن امریکہ نے بیون سپر بومر کا استعمال کیا یعنی امریکہ نے بتا دیا کہ وہ چاہے تو اپنی کاؤنٹر سٹرائک کا درجہ دس گنا بڑھا سکتا ہے اور ایسا وہ بیون جیسے بومر کے ذریعے بہت آرام سے کر سکتا ہے امریکہ کے پاس ساٹھ سے زیادہ بیون بومر ہے یہ چونتیس ہزار کلو پیلوک کے ساتھ چوبیس کروز میسائل لے کر اوڑ سکتا ہے رفتہ ڈیڑھ ہزار کلومیٹر پرتی گھنٹا بیون بومر امریکہ کا سب سے بھروسے مند اور اس کی بومرز والی فلیٹ کا ورک ہورس کہا جا سکتا ہے جو سب سے تیز اوڑ کر دنیا کی کسی ہی لوکیشن پر پہنچ سکتا ہے یہ ایسا کالا دیتے ہیں جو اکیلے دم پر کئی مورچوں پر ایران کی طاقت کو ایک چھٹکے میں خط کر سکتا ہے امریکہ کی بومر والی طاقت بھی آپ کو دکھاتے ہیں کیونکہ ایران کے خلاف تناہوں کا لیپن اب بائیڈل کی ناک سے اوپر جا رہا ہے ایسے میں سوال ہے کیا وقت آ گیا ہے کہ امریکہ اپنے سب سے خطرناک بومرز کو سب سے بڑے میشن کے لیے تینات کرنے پر مجبور ہو جائے گا بیون سے بمباری کر کے امریکہ نے دکھا دیا ہے کہ وہ ایسا کرنے سے ہچ کے گا نہیں سوال ہے کیا امریکہ واقعی نایا یدھ کرنے کے لیے تیار ہے کیا وقت آ گیا ہے کہ امریکہ نے جو غلطی یوکرین کو لے کر کی ہے اسے ایران کے ساتھ نہیں دور آئے گا یعنی وہ کھلک 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 کرے گا امریکہ کے کون کون سے بومر کسی بھی وقت کسی بھی deployment کے لیے تیار ہے یہ بھی دیکھ لیجئے بی 52 کو دیکھئے امریکہ کا سب سے پرانا لیکن سب سے خدرناک بومر جب یہ رنوے پر چلتا ہے تو اور زیادہ ویدھنسک نظر آتا ہے امریکہ کی پاس ایران کو دارانے کے لیے بہت کچھ ہے امریکہ کا بی 52 بومر 32,000 کلوں کے بمب لے کر اڑتا ہے یہ ایک نیوکلئر بومر ہے آٹھ انجن کی پاور سے اڑنے والا بی 52 دنیا کا سب سے پرانا اور سب سے خدرناک بومر مانا جاتا ہے 60 کے دشک میں امریکی ایر فورس کا حصہ بننے کے بعد اسے لگا تھا آدھونک بنایا گیا اور یہی وجہ ہے کہ 7 سال بعد آج بھی یہ اڑان پھر رہا ہے بی 2 کو دیکھئے امریکہ کا اسٹیل یعنی ریڈار کی پکڑ میں نہ آنے والا بومر اور پیون کو تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہے امریکہ کے سپرسونک بومر کو کچھ ہی گھنٹوں کے نوٹس پر دنیا میں کہیں بھی مشن کے لیے بھیجا جا سکتا ہے امریکہ اور ایران کے بیچ تناؤ اس لیبل پر پہنچ چکا ہے کہ ڈر ہے کہ ایک نیا کھاڑی یود بہت جلدی شروع ہو سکتا ہے اس لیے سوال ہے کیا ایراک اور امریکہ کے بعد اب ایران اور امریکہ کی جنگ ہوگی اور ہوئی تو اس کا دائرہ کہاں تک پھیلے گا امریکہ اور ایران کا یود کیا ورلڈ وار میں تبدیل ہو سکتا ہے یہی سب سے بڑا سوال اور ڈر بھی ہے انہی سب باتوں سے اس وقت کھاڑی دیشوں میں تناؤں بہت زیادہ ہے یمن سے ہوتھی ویدروہیوں کے نئے ویڈیو سے تناؤں کے لیبل کو سمجھا جا سکتا ہے ہوتھی ملیشیا نے اپنی ٹریننگ دکھائی یہ ویڈیو اس نے امریکہ اور ازرائیل کے لیے بنایا ہے ہوتھی نے راکٹ فائر کر کے دکھائے ہیں ہوتھی نے اپنے ڈرون اوڑا کر دکھائے ہیں ہوتھی ویدروہیوں نے دکھائے ہیں کیوں ان کے بم کتنے سٹیت طریقے سے نشانے پر گرتے ہیں جگہ جگہ ٹارگٹ پر ازرائیل کا چھنڈا بتاتا ہے کہ ہوتھی ملیشیا کے ٹارگٹ پر ازرائیل سب سے بڑے دشمن کی طرح ہے ہوتھی ویدروہیوں کے ٹینک تی سیونٹی ٹو بھی اس یودھا بھیاس میں شامل ہے اس کی سپیشل فورز بھی کسی ملیٹری پوسٹ پر حملہ کر کے دکھا رہی ہے جو گمی ٹارگٹ ہے وہاں امریکہ اور ازرائیل کے چھنڈے لگے گے یمن اس وقت امریکہ اور بریٹن دونوں کے ٹارگٹ پر لال ساگر میں امریکہ اور بریٹن کے کارگو جہازوں پر مسائل حملے ہو رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ بریٹن کی وائل سینہ اپنے خطرناک فائٹر جیٹ یورو فائٹر ڈائیفون کو بم سے لیس کر رہی ہے اس جہاز کو ہوتھی ویدروہیوں کا ٹارگٹ ختم کرنے کے لیے تیار کیا جا چکا ہے یہ لیزر گائیڈڈ بم ہے ایسے ہی بم اسرائیل نے غازہ پر استعمال کیا ہے اور اب ان سے ہی بریٹن یمن پر حملہ کرنے کے لیے بے قرار ہے اور اس وقت کی ایک اور بڑی خبر مولانا توقیر رضا نے ایک اور بہت بڑکاؤ بیان دے دیا ہے مولانا توقیر رضا نے کہا ہے کہ وہ شکربان کو گرفتاری دیں گے اور پورے ملک میں گرفتاریاں دی جائیں توقیر رضا کا کہنا یہ بھی ہے کہ مسلمان یا نباپی کی مسجد کو شہید نہیں ہونے دیں گے اس وقت کی سب سے بڑی خبر میں آپ درشکوں کو بتا رہے ہیں مولانا توقیر رضا نے پورے دیش کے مسلمانوں سے یہ اپیل کی ہے کہ مسلمان دیش بھر میں جیل بھاروں آندورن کی شروعات کریں تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر توقیر رضا دھرم کی پولیٹیکس کیوں کر رہے ہیں چنان سے پہلے وہ لوگوں کے جذبات کیوں بڑکا رہے ہیں لال کرشن آٹھوانی کو بھارت رتن دیے جانے سے کانگریس پارٹی کو مرچی نہیں لگی کانگریس پارٹی کے راشتری پروکتہ اور ورشت نیتا جہرام رمیش نے تو آٹھوانی کو بھارت رتن دیے جانے کا سواگت کیا ہے لیکن اگر سب سے زیادہ مرچی کسی کو لگی ہے تو وہ ہیں بھاریلی کے مولانا توقیر رضا تو ان کو بھارت رتن اس لیے دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے ہندوستان میں بٹوارے کی راجنی سیکھی لوگوں کو ناراض کرنے اور نفرتیں پھیلانے کی راجنی سیکھی ان کو اگر بھارت رتن دیا جاتا ہے تو یہ بھارت رتن کا اپمان ہے کانگریس پارٹی آٹھوانی کی ویچار رہرہ کی دھور ویرو دی رہی ہے یہاں تک کہ آٹھوانی کی رتھیاترہ سے اگر کسی پارٹی کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا تو وہ پارٹی کانگریس ہی ہے کیونکہ رتھیاترہ سے پورے دیش میں رام میں ماہول بنا اور اس سے بی جے پی نہ صرف ستہ کے قریب پہنچی بلکہ اس نے ستہ کے سنگھاسن پر قبضہ بھی جمع لیا پھر بھی جہرام رمیش نے آٹھوانی کو بھارت رتن دیے جانے کا سواگت کرنا ہی صحیح سمجھا پردھان منتری نریندر موڈی نے بھی آٹھوانی کو بھارت رتن دیے جانے کے بعد ایکس پر ایک ٹپڑی کی اس میں ایک بات ساف ساف لکھی گئی کہ دیش کے سانسکرٹک مرتوں پر ان کا یوگدان اطولنی ہے آٹھوانی کو بھارت رتن کیوں دیا گیا اس کے بہت سارے جواب ہو سکتے ہیں راجنیتی کے اُس دور میں کانگریس پارٹی سمیت دیش بھر کے اندر سوڑن راجنیتی کا ورچس پر رہا تھا اور ہمیشہ سے ہی اپر کاسٹ والے مکھے منتری چنے جاتے تھے اُس دوران اڑوانی نے بی جے پی کے او بی سی نیتاؤں کو نہ صرف آگے بڑھایا بلکہ بی جے پی کو برہن بنیا والی چھوی سے بھی بہار نکالنے میں بڑا یوگدان دیا ہے دیش کے ایک بڑے او بی سی ورک کو راجنیتک ستہ دلوانے میں آڑوانی کا ایک اہم بھول مانا جا سکتا ہے لیکن توقیر رضا کی سوئی چھے دسمبت پر ہی اٹک گئی اور توقیر رضا کو لگتا ہے کہ آڑوانی کا صرف ایک ہی یوگدان ہے اور وہ ہے مندر، مسجد، ویباد اور رتھیاترہ جو آج راجنیتی چل رہی ہے نفرتوں کا بازار گرم ہے بے ایمانی، نائنصافی لالچ خودغردی یہ تمام چیزیں جو آج رائج ہو گئی ہیں بھگمری بیکاری، بیروزگاری ان سب کے لیے اگر سب سے بڑا کوئی ذمبیدار ہے تو وہ لالکرشن آڑوانی ہے اور اگر اس وجہ سے ان کو بھارت رتن اوار دیا جا رہا ہے تو یہ بڑی خوشی کی باس ہے انہیں بھارت رتن دیا جانا چاہیے انڈی گڑواندھن کے تمام راجنیتک دل آڑوانی کو بھارت رتن دیے جانے پر بھی کوئی ایک رائے نہیں بنا پائے چہرام رمیش آڑوانی کو بھارت رتن دیے جانے کا سواغت کر رہے ہیں جو کانگریس پارٹی کے راشفیہ پروکتہ ہیں اس لیے آڑوانی کو بھارت رتن دیے جانے کا سواغت کانگریس پارٹی کا آدھیکارک رکھ مانا جائے گا لیکن لالو یادوں کے راشفیہ جانتہ دل نے کھولے طور پر آڑوانی کو بھارت رتن دیے جانے کا ویروت کر دیا ہے آر جیڈی کے سانسد اور ورشت نیتا منو جھا نے کھل کر آڑوانی کی آلوچنا کیے اور یہ کہا ہے کہ آڑوانی کا ایک یوگدان ہے مندر مسجد کے بیواد میں دیش کے چالیس سالوں کو برباد کرتی اس دیش کے چالیس برس تقریبا 40 years چار دشک اس بیواد میں گیا ہے ہم نے اپنی ارجہ اس بیواد میں کھوئی ہے جس کے جنک تھے آڑوانی جی بھار لالو یادوں جنہوں نے سال 1990 میں بیہار کے سمستیپور سے رت یاترہ نکال رہے آڑوانی کو گرابتار کلیا تھا آج چوتیس سال بعد بھی آڑوانی کو لے کر آر جیڈی کا اسٹینڈ بدلہ نہیں ہے بیہار میں یادوں مسلم سمی کرن میں مہارت حضی لکھنے والے لالو پرساد یادوں کی طرح ہی مسلم کٹرپنتی نیتا توکیر رضا بھی اپنا اسٹینڈ بدلنے کو تیار نہیں ہے توکیر رضا لگاتار کئی مدوں پر بھڑکاؤ بیان دیتے رہے ہیں اور اب آڑوانی کو بھارت رتن کے مدے پر بھی توکیر رضا نے یہ بیان دیا ہے کہ اگر مسلم نوجوان بے کابو ہو گئے تو دیش میں کھانا جنگی چھٹ جائے کہ اپنے دیش پریم کی وجہ سے ہم سبر کر رہے ہیں سبر کا پیمانہ لبریز آپ لوگ کر رہے ہیں اور وشبندو پریشاد اور بجرنگ دل جیسے سنگڑھن یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں دنگے فساد کا محول بن جائے کھانا جنگی کا محول بن جائے صرف مسلمانوں کے سبر کی وجہ سے ابھی تک ہندوستان میں کھانا جنگی نہیں ہوئی ہے مجھے اندیشہ ہے کہ ہمارے نوجوان اگر ہمارے کنٹرول سے باہر چلے گئے تو ہندوستان کو خانہ جنگی سے کوئی نہیں بچا سکتا سیئے لاغو کرنے کے بعد آپ جو کام کرنے والے ہیں ہم اس کو پہلے کرنے کے لیے تیار ہیں آپ ہماری آزادی پر حملہ کرنا چاہتے ہیں ہم خود گرفتار ہونے کے لیے تیار ہیں جبعہ کو میں جا رہا ہوں میرے ساسی جا رہے ہیں جو آنا چاہے گا وہ آئے گا جو نہیں آنا چاہے گا وہ نہیں آئے گا جسے ان تمام چیزوں سے تکلیف ہے میں ہندو اور مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں جسے ان تمام چیزوں کی تکلیف ہے جو ان تمام چیزوں کو برا سمجھتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں گرفتاری دوں گا تو وہ بھی گرفتاری ضرور دے گا ظاہر سی بات ہے یہ توقیر رضا کی دھمکی ہے اور کئی بار دھمکیاں دینے میں وہ ہیدر آبادی نیتاؤں سے بھی کہیں آگے نکل جاتے ہیں لیکن توقیر رضا کو جواب بھی زوردار ملا ہے ایودیا کے سادھوں سنتوں نے توقیر رضا کو آئینہ دکھایا ہے سدھروپ سے یہ دھمکی مولانا توقیر رضا کا برداثت سے باہر ہے ایسے لوگوں کے خلاب سکت سے سکت کاروائی ہونی چاہیے ان کو کہا جاتا وہ ہی بولتے ہیں جو جتنا کہہ جائے کہ اتنے بولیں گے اس کے بعد اور آگے دیکھ نہیں بولیں گے اس لیے ان کا بیان کا کوئی وجود نہیں ہے ایسے بکتی کا کوئی وجود نہیں ہے اور لال کشنا اڈوانی جو ہیں وہ باستو میں بھارت ماں کے لال ہیں ویوادت بیان دینے کے معاملوں میں توقیر رضا ہر بار اپنا ہی پرانا ریکارڈ توڑ دیتے ہیں ویوادت بیان دینے کے ان کے ریکارڈ کے سامنے بھارت کا کوئی نیتا مولانا یا دھرم دورو ٹھہرتا نہیں ہے مولانا توقیر رضا تو بی جے پی سرکاروں کے ویروت میں اس حد تب چلے گئے کہ انہوں نے بم پھوڑنے اور آتنکوادی حملوں کا اقزام بھی کسی اور پر لگا ڈالا جب سرکار نے پی ای ف آئی پر پردیبند لگایا تو بھی توقیر رضا کا خون کھول اٹھا تھا اس پردیبند کو توقیر رضا برداشت نہیں کر سکے اور انہوں نے بجرنگ دل کو آتنکوادی سنگٹن بتا کر اس سے بھی پردیبند لگانے کی اپیل کر ڈالی حکومت سے میں مانگ کرتا ہوں کہ جس طرح سیمی پر پابندی لگائی گئی تھی جس طرح پی ای ف آئی پر پابندی لگائی گئی تھی اُسی طرح وشبندو پریشت اور بجرنگ دل پر آتنکوادی سنگٹن دکلیر کیا جانا چاہیے اور ان پر پابندی لگائی جانا چاہیے لیکن توقیر رضا نے ایک ایسا بیان بھی دے ڈالا جو دیش کی سرکشہ ویوستہ اور دیش کی ایکتہ اکھنڈتہ پر بھاری پڑ سکتا ہے توقیر رضا نے یہ مانگ کر ڈالی کہ اگر دیش کے اندر ہندو ہندو راشت مانگتا ہے تو مسلمان بھی مسلم راشت کی مانگ کر سکتا ہے توقیر رضا کا یہ بیان اس وقت سامنے آیا تھا جب باگیشو دھام کے اچھارے دھیریند شاستری لگاتار ہندو راشت کی مانگ پر آواز اٹھا رہے تھے لیکن تیکیر راجہ کا اس پر پلٹ وار اسی لیے کافی درانے والا اور چوکانے والا تھا کیونکہ بھارت کے ویبھاجن کا ابھی مسلم لیگ دوارہ الگ مسلم راشت بنانے کی مانگ سے شروع ہوا تھا جب جنہ کی اس مانگ کو سوکار نہیں کیا گیا تو جنہ کی اپیل پر ڈائریکٹ ایکشن ڈے ہوا 49 پورے دنگے شروع ہوئے جس میں ہزاروں کی سنکھیا میں ماسوموں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا 1947 میں الگ مسلم راشتر کے نام پر دیش کے اندر جو آگ لگائی گئی پاکستان پاکستان لکاتار آتنکوات کے جوالا موکی کی درس سلگ رہا ہے اور پوری دنیا کے لیے خطرہ بن چکا ہے ایسے میں اگر توقیر رضا الگ مسلم راشتر کی مانگ کرتے ہیں تو یہ دیش مانگ مانگ کرتے رہا ہے یہ تینوں ہی اس تھان ہندو کے لیے پویت رہے لیکن مولانا توقیر رضا بلکل دھمکانے کے انداز میں صاف صاف یہ کہ رہے ہیں کہ مسلمان نوجوان اب عدالت کو نہیں سنے گا وقت آگیا ہے کہ اس طرح کی ہیٹ سپیچ پر ایکشن دوران ہیٹ سپیچ کو لے چند جتا چکے اور انہوں نے اس پر کاریوائی کرنے کی اپیل پرشا سن سے کی تھی سپریم کورٹ کے اوبزرویشن اور پرابدھانوں کو لاغو کر کے ہیٹ سپیچ کو روکا جا سکتا ہے حملہ کیا ایسی میں سوال اٹھنے لگا ہے کی راہل غادی جان بوچ کر وپخش کے گھٹ بندن کو مسیبت میں ڈال رہے آپ کا سپنا موڈی کا سن کلب ہے نہیں بچے گا انڈی راہل کو سب پتا ہے ایسا لگتا ہے راہل غادی کی بھارت یا یاد رہی گڑ بندن کے لیے گرہن بنتی جا رہی ہے اس وقت جو حالات بن رہے ہیں اس حساب سے انڈی گڑ بندن انڈی کے سامنے بہت کمزور ہو چکا ہے رام مندر کے زو دست اثر نے انڈی گڑ بندن کی نیو کو بوری طرح سے ہلا ڈالا لائے پران پردش ممت 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 دیا کانگریس کو چالی سی تیل جیتنے کا چیلنج نیتیش کمار تداب انڈی گڑ بندن کوئی طرح سے تھی ہم کو کتنا کو سیز کر رہے تھے یہ کام کر وے نہیں کیا حالات یہ ہیں کہ انڈی گڑ بندھن اپنی آخری سانسیں گننے لگا ہے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر کانگریس انڈی گڑ بندھن کے بکھرنے سے اتنا پریشان اور حیران کیوں نہیں ہے چھے مہینے پہلے جب 27 وپکشی دلوں نے مل کر انڈی گڑ بندھن مہاراج اور یوپی سے انڈی گڑ بندھن کی خٹ پٹ کی خبر نیدیش ممتہ کی بات اب سماج وادی پارٹی کے مکشی اکھلیش یادو نے بھی راحل کی نیا یادترہ پر تنج کستی وے کہا ہے جس میں انڈی میں شامل دلوں کو نہ جانکاری دی جا رہی ہے اور نا ہی یادترہ میں شامل ہونے کا نیمتر مشکل تو یہ ہے کہ کئی بڑے آیوجن ہوتے ہیں بڑے کڑائکم ہوتے ہیں ہم لوگ کو نیمتر نہیں ملتا تو اپنے آپ کیا مانگے ہم نیمتر جو انڈیا کا ترینومول کانگریس ایک ریسپونسبل پارٹنر ہے سماج بادی پارٹی وہ ایک ریسپونسبل پارٹنر ہے تو اگر کانگریس اسی طرح بنگال میں آئیں گے دیدی کو نہیں بولیں گے ایسا منٹالیٹی سے یہ ایلائنس اس کو سوچنا چاہیے کیا کر رہا ہے وہ اس کو جو بیجے ان کا جو خود کا سٹیٹ تھا جو بیجے پی جیت چکا ہے وہ ہی پہ دیان دینا چاہیے وہ تو ابھی بانگال یہاں پہ ہم لوگ بھاچپا کو آلیڈی ہرا دیا یو پی وہاں پر لڑ رہے ہے اخیلیس وہاں پر یہ لوگ ڈسرپ کر نہیں بچے گا انڈی راحل کو سب پتا ہے انڈی گڑ بندھن میں اس وقت گدر مچا ہوا ہے اور چالنج دے رہی ہے ایسے میں آپ کانگریس کے سامنے بڑا سوال یہ ہے کیا وہ ایٹی گڑ بندھن کے طور پر میدان میں اترے یا سب مچھ اس وقت کانگریس کا پورا فوکس انڈی میں سیٹ شیئرنگ سے زیادہ راحل کی یادرہ پر ہے 14 پشم بنگال میں ممتہ بنرج انڈی سے الگ ہو کر بڑی رہت محسوس کر رہی ہے ممتہ کو لگ رہا تھا کہ ڈی موسلم ووٹرز کو کانگریس بنگال میں چھین سکتی تھی نتیش کمار انڈی ایسے جوڑ کر خود کو دھنی مان رہی ہے انڈی میں حاشی اپر پہنچے نتیش کو لگ رہا ہے کہ 2024 میں جی ڈی کی نئی آگ بار ہو جائے اکھلیش یادو انڈی گٹ بندھن میں کانگریس کے سامنے ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں کانگریس خود ہی کہتے کہ ہم یوپی میں اکیلے چوناؤ لڑیں پنجاب اور ڈللی میں کیجریوال نے کانگریس سے کنارہ کرنے کا ایلان کر دیا ہے کیجریوال کا کنارہ مہاراش وکاس اگاڑھی میں ایسا مہابارت چھڑا ہے کہ انڈی کا بھوش خطرے میں پڑ گیا دیکھئے آئینڈی جوٹ کا کوئی مطلب بھی نہیں کون لے گا محمتہ بہنر جی خود بول رہا ہے جو 300 سیٹ کانگریس لریں گے تو چلی سیٹ جیتیں گے تو 400 سیٹ آیا کھا سے کھا سے آئیں گے 400 سیٹ اسی لیے محمتہ بہنر جی لوگوں کو دھوکہ دینے کا بار بار پرویاس کر رہا ہے لیکن آب ہی لوگ بہت سچیت ہو گیا آب ہی دھوکہ کھانے والا نہیں ہے آنے والا دن میں 400 پار کر کے بہت سسکت سرکار موڈی جی بنانے والے ہیں اور آئینڈی ایج کا جوٹ وہ بیٹھ کے دیکھے گا ان کا حالت اور بھی خراب ہو لگتا ہے راحل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترہ انڈی گڑ بندن کے لیے گرن بن گئی ہے بیہار میں راحل کے قافلے میں غدر مچا ہوا ہے بیہار اور جھارکھن میں راحل کی نیا یاترہ موڈی موڈی کے نارے لگے اتر پردیش میں سماج بھارتی پارٹی کے نیتا کانگریش ساتھ گڑ بندن کرتے نہیں دکھ رہے ہیں اس کا مطلب صاف ہے کہ انڈی گڑ بندن اپنے انت کی طرف بڑھ رہا ہے سارہ مہاراشتر میں مچھے گھماسان کو دیکھ جہاں لوگ سبھا کی 48 سیٹ ہیں مہاراشتر میں بیوکشی ایلانز ایم وی ای شامل شیو سینا تیز اور نسی پی دس سیٹوں کی مانگ کر رہی ہے جبکہ کانگریش 20 سے کم سیٹوں پر چناؤ لڑنے کو تیار نہیں ہے ممتا بنرج انڈی گھڑ بندھن میں بڑی سی یوگی تھی موڈی کے خلاف پورے دیش میں کوئی نیتا اکھیلہ کھڑا ہے اور چناؤ سمر میں بھی جیت حاصل کرتا دکھ رہا ہے تو وہ ہیں ممتا دیدی دیدی نے کانگریش کو تو اپنا لیکن لیفٹ کا ساتھ آتا دیدی بیدک گئی کانگریش کے خلاف موچا ہی نہیں کھولا گھڑ بندھن کی کسی بھی سنبھاؤ سی 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 جیت جیت کر دکھائے اٹھا ہوتے پڑے نا شنون ایک ہمت کوری بولی لڑتے جدی پڑے بیجے بکے کے ہو بانگلہ پڑے تیروں مول کانگریش پڑے آر ہمرا ہی پڑی سمس ریجون پارٹی کور ایک جگہ دارتے کانگریش سمیت ایک پڑ بے نا تب چول لیسٹ شیٹ بابی کی نام جانی نا بیہار کی کمان اینڈی گڑ بندن کے ہاتھ سے نکل چکی ہے نتیش کمار جو اینڈی گڑ بندن کے سب سے بڑے نیتا کی طور پر کاؤنٹ کیے جا رہے تھے پالا بدل چکے ہیں اپنی مہتوک آنکشا کی اوڑان کو ویرام دے کر نتیش کمار موڈی کے ہو چکے ہیں بیہار میں انڈی گڑ بندھن کا گلہ دوائے جا چکا ہے جو بچ گیا ہے وہ UBA کا حصہ رہے جس میں RJD اور left پارڈیا شامل ہیں BJP موسیقی